اسلام علیکم دوستو آج کی تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نائی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ایک لائک بھی کر دیا کریں کیونکہ اس سے ہمارا موٹیویشن بڑھتا ہے اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی طرف دوبائی پولیس نے کام پر جانے والوں کے لیے وارنک جاری کر دی اب اس قبر کی تفصیل دوبائی پولیس نے تمام ڈرائیوروں کے لیے ایک انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد کام پر جانے والے تمام ڈرائیور سپیڈ لیمٹ کا خاص خیال رکھیں الخلیج ٹائمز کے مطابق دوبائی پولیس نے ٹویٹر کے ذریعے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہائیوے پر تیز رفتار گاڑی چلانے پر جرمانے کیے جائیں گے اس لیے تمام ڈرائیوروں سے اپیل ہے کہ کام پر جاتے وقت احتیاط سے گاڑی چلائیں عرب امرات میں کروبار دوبارہ بحال ہو چکے ہیں لیکن اب بھی کرفیو کے اوقات میں باہر جانے پر پابندی آئید ہے کل سے تمام مول اور کاروبار کھولنے کا اعلان کیا جا چکا ہے اور تمام دفاتر سرکاری اور نجی شعبے میں سو فیصد کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے دوبائی پولیس کی جانے سے ٹویٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جو بھی کرفیو اوقات میں باہر نکلے گا اس کو تین ہزار درہم جرمانہ کیا جائے گا رات گیارہ بجے سے صبح چھے بجے تک کرفیو لاغو ہے واضح رہے کہ امرجنسی کی صورت میں باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے کھانے پینے کی ایشیا اور دوائی خریدنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں بیماری کی حالات میں بھی باہر جا سکتے ہیں اگر دوبائی سے باہر کام کرتے ہیں اور رہتے دوبائی میں ہیں تو اس صورت میں اپنی کمپنی کی طرف سے ورک پیرمیٹ یا لیٹر ضرور اپنے ہمراہ رکھیں جب بھی پولیس روکے تو اپنا عذور بیان کر سکیں دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ اس ویڈیو یا چینل کے بارے میں کوئی سجیشن یا میسیج دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں اب میں چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ و ناصر